بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سنگی آج میں بناری ہوں چکن میکرونی ون اپ آن ایٹ کپ خوال ڈال دی ہے میں نے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون چوپڈ کالک چوپڈ کالک ڈال کے بعد اس کو ہمیں چیزے سے پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں ٹو فٹی گرام بونس چکن بونس چکن ڈالنگ باز کو ادھنا فرائی کریں گے چکن جو ہے اپنا کالر جو ہے وہ چینج کر لیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی بل سپون تندوری مسارہ تندوری مسارہ ڈالنگ باز کو چھوپڈ مکس کریں گے مکس کریں گے ہم پر مکس کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے چاکہ چکن جو ہے ہمارے کو کھو جائے چکن جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہم اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے اور ایڈ میں ہمیں میکرونی میں مکس کرنے کے لیے اس کو اسے یوز کریں گے اب میں نے ایک پین میں ون اپون ایڈ کپ آئل ڈال دیا ہے اور جب گرم ہو جائے گا پین میں اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹو فٹی گرام بند کو بھی بند کو بھی ڈالنے کے بعد میں نے لیا ہے کیرٹ لیا ہے ٹو فٹی گرام شبنا مچ لیا ہے ٹو فٹی گرام اور ہری پیاس کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ڈال لیوں میں گرین پارٹ ہم نے بعد میں ڈال دیں گے سبز ہم نے اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم سائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے سبز ہم کو پانچ سے دس منٹ کے لیے فرائی کیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ون تی سپون سالٹ ون تی سپون پیسی کالی میچ ون اپون ایڈ کپ سویا سوس دال لیوں اس میں میں ون اپون ایڈ کپ سرکہ ڈال لیوں اب مکس کر لیں گے تھوڑا اور مزید اس کو فرائی کریں گے ساری ویسٹیبلز کو اور آپ آخر میں میں ڈال دوں گی سپرنگ انین کا جو گرین پارٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اور اب اس کو مکس کریں گے ساری ویسٹیبلز کو گوین پر آخر میں ڈالتا ہوں تاکہ کرنچی نہیں جو ہے اس کا بڑھ کر آ رہے اب ایک دکچی میں میں نے جو ہے وہ پانی بول کر لیا ہے نمک ڈالوں گی میں اس میں ملک ون ٹی سپون اور ون اپ آن ایٹ کپ ڈال لیوں میں آئل اب جو ہے میں میکرونی لے رہی ہوں 300 گرام میکرونی لے سکتے ہیں کوئی بھی شیف کیا میکرونی یوز کر سکتے ہیں میکرونی بول کرنے کے لئے رکھ دیئے میں نے اور کور کر کر رکھ دوں گی تاکہ میکرونی ہماری جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے میکرونی جو ہے وہ بول ہو گئی ہے پانی سٹینٹ کر لوں گی میں اس کا اور پانی سٹینٹ کر لوں گی اب میں نے ایک پین میں آئل ڈالا ہے ون ایگ لے رہی ہوں میں اور اس میں میں نے ڈال دیا فوڈ کلر فوڈ کلر فوڈ کلر ڈالنے ہوا اس کو ہمیں جیسے مکس کر لیں گے ایگ کو جیسے ایگ ریڈی کر لینا ہم نے فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں کہ میکرونی کا کلر جو ہے وہ ایگ کے ساتھ اچھا آ جاتا ہے ایگ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے میکرونی میں ویجٹیبلز ڈال دیں تو چکر ہم نے پہلے پریپیر کر دی وہ ڈال دی ہوں میں اور ایگ جو ڈالا ایگ ڈال دی ہے میں نے اس پسی سے نکس کر لیں گے اور ایک دو منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے میکرونی ریڈی ہو چکی ہے اب در میں آنا پہلے پیس لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سکرائب کریں ریڈ آئیکن پریس کریں اللہ حافظ